بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں واسمہ شرازی پروگرام ہے فیصلہ آپ کا بریکنگ پہ بریکنگ ہے اس وقت اسلامباد کے اندر بہت حل چل ہے اور جسے کہنا چاہیے بھونچال ہے سیاسی خبروں کا جو کہ آ چکا ہے اور آپ نے دیکھا کہ آج شام کو خیبر پختونخواہ اسمبلی کی جو تحلیل تھی اس کی اسمبلی بھیجنے کا امکان تھا اور ابھی بھی منتظر ہیں لوگ کہ یہاں پہ کہ یہ جلد جلد جو ہے وہ سمبلی بھیج دی جائے گی اور اس کے ساتھ ہی مختلف جو پولٹیکل ڈیولپمنٹس نہیں خاص کر کے آج دن بھر سپریم کورٹ کے اندر بھی یہ مدہ رہا کہ کیوں نہ تحریک انصاف جو ہے وہ پارلیمان میں واپس چلی جائے اور اس معاملے کے اوپر یعنی نیپ کا جو تنبیمی قانون ہے اس کے اوپر وہاں جا کے بات کرے لیکن یکا یک سپیکر قومی اسمبلی کے آفیس سے یہ خبر آئی کہ پینتیس کے قریب راکین قومی اسمبلی جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے اور ان کے استیفے جو ہے وہ منظور کیے جاتے ہیں اور الیکشن کمیشن کو ان کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے لیے بھی لکھ دیا جاتا ہے اور یہ بھی آپ کو یاد رہے کہ اب سے تھوڑ در پہلے فواد چوئی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور اس پریس کانفرنس کا مدہ یہ تھا کہ ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی جو کہ پرویس کھٹک صاحب کی سربراہی میں اور اس کمیٹی کا یہ کام ہوگا کہ وہ جو پارلیمانی کمیٹیاں ہیں ان کی سربراہی کے لیے بات کریں جس میں کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سب سے اہم کمیٹیوں میں سے کمیٹی ہے جو کہ روایتاً لیڈر آف دی آپوزیشن یا آپوزیشن کے کسی بھی رانوما جو ہیں ان کو دی جاتی ہے رکن قومی اسمبلی کو دی جاتی ہے یہ آڈٹ کرتی ہے مختلف ریاستی حکومتی اداروں کا اور یہ ایک بہت ہی ذمہ دار قسم کی کمیٹی ہے جس کے لیے یہ بات کی جا رہی تھی اس کے علاوہ بھی جو مختلف کمیٹیاں تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان کے جو الیکشن ریفارمز ہیں اس کے لیے بھی کمیٹی بنائی جائے اور اس کے اوپر بھی تحریک انصاف چاہتی تھی کہ اب جب کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ پارلیمان میں واپس آئیں گے تو ان کمیٹیوں کے اندر ان کی شمولیت ہوگی مگر اس سے پہلے سپیکر کی طرف سے یہ نوٹیفیکیشن آ گیا جو کہ غیر متوقع تھا اور ایک جسے کہنا چاہیے عمران خان صاحب یہ تحریک انصاف سرپرائز کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک سرپرائز تھا جو کہ تحریک انصاف کو بھی دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی سیاست پہ بھی دیا گیا اب سے تھوڑے پہلے مختلف ورانماؤں سے بات ہو رہی تھی لیکن جو ہمیں اطلاعات آ رہی ہیں کہ پی ڈی ایم شاید جو پینتیس حلقے ہیں ان کے اندر جو انتخاب ہوگا زمنی اس کا بھی بائیکارٹ کرے گی سو اب ایک تو پینتیس حلقوں سے بہت سے سوالات کھڑے ہو گئے کیا عمران خان صاحب بھی الیکشن جو ہے وہ لڑیں گے اور دوسری طرف یہ کہ اگر پی ڈی ایم ان الیکشن کا بائیکارٹ کر سکتی ہے یا اس کا امکان موجود ہے تو پھر اس کو کیا سمجھا جائے گا کیا راہ فرار ہے جو کہ پی ڈی ایم اختیار کر رہی ہے یا پولیٹیکلی وہی چال چل رہی ہے جس طرح کی چال تحریک انصاف جو ہے وہ چلنا چاہی تھی یا وہ چلتی رہی ہے جو بہت اہم استیفے اس میں منظور کیے گئے اس میں مراد سعید صاحب کا ہے عمر ایوب خان اسد کیسر پرویز خٹک کمران خٹک شہریہ رافریدی علی امین خان گنڈا پور نورولک قادری راجہ کامران شہزاد نواز خورم شہزاد نواز علی نواز آوان اسد عمر صداقت علی خان غلام سرور خان شیخ رشید رفیق شیخ رشید احمد منصور حیات خان فواد احمد چودری احمد صنا اللہ خان مستیخیل محمد حماد اظر شفقت محمود صاحب بھی ہیں یہ دونوں جو ہیں شفقت صاحب کا تو لہور کا حلقہ ہے ملک احمد امیر ڈوگر آمیر ڈوگر اور مخدوم شاہ محمود حسین قریشی جو ہیں ان کا بھی استیفہ منظور ہوا ہے زرتاج گل صاحبہ فہیم خان ہے سیفور ایمان ہے محمد عالمگیر خان کراچی سے ہے سید علی حیدر زیدی کراچی سے آفتاب حسین صدیقی اطاولہ آفتاب جہانگیر محمد اسلم خان محمد نجیب حارون محمد قاسم خان سوری جو کہ انٹرپٹی سپیکر تھے دو ریزرف سیٹس ہیں جن کے یہ تینتیس نیشن سمبلی کے عام حلقوں کے استیفہ اور دو ہیں آلیہ حمزہ صاحبہ اور کمل شوزب صاحبہ صاحبہ ان دو کے جو ہیں وہ جو کہ تینتیس کے حساب سے دو نشستے بنتی ہیں وہ خواتین کی نشستے جو ہیں ان کے اوپر بھی استیفے منظور کر لیے گئے ہیں سو ایک دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ اب ان کے اوپر انتخابات ہوں گے انتخابات جو ہیں وہ ساڑھ دن کے اندر ہوتے ہیں اس میں کیا پاکستان تحریک انصاف حصہ لے گی کیا ساری نشستوں پہ عمران خان صاحب کھڑے ہوں گے اور کیا پی ری ایم واقعی اس کا بائیکارٹ کرے گی یہ بہت دلچسپ ہوگا ایسے سنیریوں میں جبکہ کہا جا رہا تھا کہ وزیر آزم سے اعتماد کا ووٹ لینے کو صدر مملکت پرائم نیسٹر کے جو ووٹ کا ہے ان کے لیے جو ووٹ ہے اعتماد کا لینا اس کو وہ ممکن نہیں بنائیں گے اور ناممکن ہو جائے گا اور جیسے فواد چوئی صاحب نے آج کہا کہ سب سے اہم جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس حکومت کو جلد سے جلد گھر بھیجا جائے کیا عام انتخابات ممکن ہو پائیں گے اس کے باوجود یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور کیا عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر کیا اب لائے عمل اختیار کرتے ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت ہم نے پروگرام میں حافظ نیم صاحب کو بھی دعوت دید رکھی ہے ان سے ہم کراچی پہ بات کریں گے لیکن انہی کی اجازت سے ہم آج ساتھ موجود ہوں گے اب مظہر عباس صاحب معروف تجزیہ نگار اور سینئر صحافی ان سے بھی ہم کچھ مختصر وقت کے لیے تجزیہ چاہتے ہیں اسلام علیکم مظہر صاحب مظہر صاحب اسلام علیکم جو پی ڈی ایم کی حکومت نے آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں یہ راہ فرار ہے یا آپ سمجھتے ہیں سیاسی چال ہے میرا خیال ہے پی ڈی ایم پینک ہو گئی اور اگر آپ دیکھیں غالباً اگر انہوں نے جیسے کراچی کے بہت سے استفعہ قبول کی ہیں تو اگر وہ کہیں اس غلط فہمی میں ہیں کہ کراچی میں چونکہ لوکل باڈیز میں پی ٹی آئی نے برا پوفارم کیا ہے تو شاید قومی اسمبلی کے جو یہ استفعہ قبول کریں گے اس کے اندر وہ کوئی پی ٹی آئی لوز کر جائے گی جی تو میرا خیال کیونکہ بائی الیکشنز اور نیشنل اسمبلی کے الیکشنز اور لوکل باڈیز الیکشنز میں زبین آسمان کا فرق ہوتا ہے دوسرے اقدم ایک آپ نے خود ہی ایک الیکشن موڈ بنا دیا جو عمران خان بنانا چاہ رہے تھے یعنی اب صرف پنجاب اور کے پی کی اسمبلیوں کے الیکشن ہی نہیں ہوں گے تیتیس کے قریب پومی اسمبلیوں کے الیکشن کا مطلب یہ کہ آپ نے پاکستان کو ایک الیکشن موڈ میں لے گئے ہیں تو اور پھر کوئی وجہ بھی نہیں بتائی اسپیکر نے وردہ وہ جو وجہ بنا دیتے اور یہ وردہ تو پورے ڈیوڑھ سو ہی استفعہ قبول کر لیتے ہیں یہ جو کہتے سے میرا خیال ہے پی ڈی ایم کو نقصان ہو رہا ہے اور مسلسل نقصان ہو رہا ہے اچھا ایک اور دلچسپ بات آپ نے مذہب سنی ہوگی کہ یہ بھی آ رہا ہے پی ڈی ایم کے حلقوں سے کہ شاید ان زمنی انتخابات میں حصہ بھی پی ڈی ایم نہیں لے گی تو پھر کیا ہوگا عمران خان صاحب تو پہلے ہی جو ہے وہ خود الیکشن لڑتے ہیں شاید پینتیس نشستوں پہ خود کھڑے ہو جائیں مقابلہ ان کا قصے ہوگا کیسے ہوگا یہ یہ کیا آہ سکیٹیجی ہے جی دیکھیں آسف یہی وہ چیزیں ہیں کہ آپ پینک ہو رہے ہیں یا تو یا تو آپ پھر اگر آپ نے آہ سابینی لینا آپ نے تو آپ تو عمران خان کے لیے چیزوں کو بہتر کرتے جا رہے ہیں نا اب وہ پینتیس اگر قومی اسمبلی کے الیکشن لڑتے ہیں اور اس میں حصہ نہیں لیتی پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی جیت جاتی ہے تو ان کا جو الیکشن الیکشن جو ان کی سٹریٹیجی ہے کہ لوگ موٹیویٹ رہے ہیں تو وہ تو اس میں کامیاب رہے ہیں کہ مریض لوگ اس میں بائی الیکشن میں الیکٹ ہو کے آ جائیں گے بھلے جا کے ہوتی لیں لیکن ایک الیکشن ایکٹیوٹی تو وہ آپ کروا رہے ہیں نا ان سے تو میرے سال میں جو پی ڈی ایم کی یا تو پی ڈی ایم ہمت کرے اور قومی اسمبلی اور سندھ اسمبلی اور بلوچستان اسمبلی بھی آہ توڑیں اور جائیں قومی الیکشن میں لڑے لیکن اس طریقے کی اسٹریٹیجی جو ہے اس سے تو تاثر اب یہ ملا نا کہ آپ کو شاید خوف تھا کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لے پائیں گے اس سے بالکل تاثر یہ گیا کہ وہ تو کل کہا ہے حکومتی لوگوں نے کہ ووٹ آف کانفیڈنس ہم لیں گے اور یہ بھی کہا ہے کہ جو نمبر مطلوبہ موجود ہوتا ہے اس کے اس سے وہ لے سکتے ہیں اور اس کے مطابق ان کو ووٹ آف رہے ہیں مجھے آپ مجھے کوئی لوجک بتا دے نا ہی پینتیس پینتیس یا تو پھر ڈیڑھ سو کے قریب کر لیتے سب کے سب ان پہ یہ پینتیس لوگ کیا پیئر ہوئے تھے سپیکر کے سامنے ہم یہ کون سی کون سی منطق ہے جس کی جنا پہ آپ نے یہ کیے یا تو آپ کی وہ منطق چلتی کہ آپ کہتے کہ سب کے سب پیش ہوں ٹھیک وہ ایک دم اچانک آپ نے اور پھر اس کے اگلے دن ہی کر رہے ہیں نا آپ جس دن عمران خان یہ ہنٹ کر رہے ہیں کہ ہم واپس جا سکتے ہیں یہ ہنٹ کر رہے ہیں کہ پریزیڈ جو ہے پرائم منسٹر سے ووٹ آف کانفرڈنس کا کہہ سکتا ہے اس کے فوراں بعد پینتیس قومی اسمبلی کے عراقین کے اس کے سے قبول کرنا یہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا یہ بھی یہ بھی سیاسی چال ہے جو پہلے عمران خان صاحب چالیں کہتے ہیں کہ وہ چلتے تھے تو شاید اس دفعہ پی ڈی ایم بھی ان سے متاثر ہو گئی ہے بہت بہت شکریہ مظہر عباد صاحب بلکل آپ صحیح فرمارے تھے کہ یہ ایک دلچسپ صورتحال بھی ہے اور ساتھ میں عجیب و غریب بھی ہے کیونکہ پی ڈی ایم ایسے لگتا ہے کہ رائے فرار اختیار کر رہی ہے یہ ان کا تبصر اور تجزیہ ہے ہمارے ساتھ حافظ نعیم صاحب موجود ہیں اگین ایک بڑے الیکشن کا مارکہ جو ہے وہ حافظ نعیم صاحب نے مارا ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ تنہ تنہا انہوں نے یہ مارکہ مارا ہے تو یہ بیجا نہیں ہوگا حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کے جوائن کرنے کا اور آپ کو مبارک بھی ہو کراچی میں سر کیا ہو رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ میئر بن پائیں گے ابھی تو آپ بھی اتجاج کے موڈ میں چل رہے ہیں اب لیٹسٹ کیا ہے سر بہت شکریہ آسمان دیکھیں الحمدللہ ہم تو جیت گئے ہیں اور جو شہر ہے اس نے تو جماعت اسلامی کے حق میں فیصلہ دیا ہے آپ نمبر آف ووڈز بھی ریکھ لیں تو بہت بہت بڑی تعداد ہے ایم کیوں والے آج کچھ کس وقت میں انہوں نے کاؤنٹنگ کی ہے صبح میں رات میں تو میں تو اس کو نہیں مانتا جو ریزلٹس ہیں اس ریزلٹ کے مطابق بھی ہم ابھی جاری کر دیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ کتنا بڑا منڈیٹ کراچی کے لوگوں نے جماعت اسلامی کو دیا ہے پیپلز پارٹی نے ظاہر ہے اپنی حلقہ بندیوں کے ذریعے سے بھی اور منیجمنٹ کے ذریعے سے بھی اپنی نمبر آف سیٹس بڑھائی ہیں مجھے ان کے منڈیٹ پہ کوئی اتراز نہیں ہے جو بھی اب الیکشن ہو گیا ہم نے تو کمپرومائز الیکشن لڑانا کے الیکشن ہو ہی نہیں رہا تھا ہم نے کہا ہر صورت میں ہوگا اور کر لیا اور اس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے ہم نے اکثریت حاصل کی آپ اس کا اندازہ لگائیں اگر پروپر حلقہ بندیہ ہوئی ہوتی ہیں تو وہ ساری جگہیں جس جگہ پر ایمکیو ایم یا پی ٹی آئی پہلے جیتے رہے ہیں اس میں تو ہماری نمبر آف سیڈز جو ہے نا کم از کم ڈبل ہو جاتی ہیں تو یہ تو ہم ایپسلیوٹ میٹیورٹی کی طرف چلے جاتے لیکن بہرحال ہم نے کمپرومائز الیکشن لڑا اور ہمیں معلوم تھا کہ ہم جیتیں گے لیکن ہم نے کہا یار الیکشن ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ الیکشن نہ ہو اب ہم جیت گئے ہیں تو ہماری پیپلز پارٹی سے اور الیکشن کمیشن سے بس ایک ریکویسٹ ہے کہ ہم آپ دھاندلی والے حلقوں کی بات نہیں کر رہے ہیں جہاں سے پیلٹ اٹھا کر لے گئے اس کو بھی ایک طرف کریں وہ آلک کلیم ہے لیکن جن جگہوں پہ پریز رائیڈنگ افسروں نے ہمیں فارم الیون اور ٹویلو دے دیئے ان کے سائن ہے انگوٹے کا نشان ہے شناختی کارڈ نمبر ہے اس کا کمپائلیشن ہوا اور ہم جیت گئے تو اب آرو کے دفتر سے وہ نتیجہ بدل کیسے سکتے ہیں سات ہزار چار سو نوے والے کو کیسے ہرا سکتے ہیں اور ایک ہزار تین سو چالیس والے کو کیسے جتا سکتے ہیں یہ نو ہلقوں میں ہوا الحمدللہ دو ہم نے یہ اب اور ان دو ہلقوں کی جس کے آپ کے شکایت کریں اس میں آپ کو اب ریزلٹ مل گئے اور آپ اس میں کامیاب ہیں یعنی ایٹی ایٹ اب آپ کی نشستیں ہو گئی ہیں ایسا یہ جی ہماری ایٹی ایٹ ہو گئی اب ان کی نائنٹی ون ہو گئی ابھی سات ہلقے اور ہمارے پاس ایسے ہیں جہاں پر یہ والا کیسے باقی کیسے زالا گئے وہ تو میں ابھی چہر نہیں رہا ہوں تو اگر یہ ساتھ ہمارے اوپر آ جاتے ہیں ہم تو ہم جو ہیں وہ پچانوے پہ چلے جائیں گے اور ان کے ساتھ اگر کم کر دیں تو آ جائیں گے ایٹی فور پہ تو ہماری تو ظاہر ہے تعداد تو ہماری زیادہ ہوئی گئی ہے جی اس سب کے باوجود جو میں نے آپ کے سامنے سینیریو رکھا ٹھیک اب اس بات کو وہ قبول کریں اور اس کے بعد بات چیت کریں اب وہ کہتے ہیں کہ بات چیت کریں ارے بھائی پہلے میری گنتی تو پوری کرو تب ہی تو بات شروع کریں گے تو وہ گنتی پوری کی بغیر بات کرنا چاہتے ہیں تو اگر وہ یہ کر دیتے ہیں حافظ صاحب اب اب یہ سمجھے کہ یہ تو اب آپ بات چیت کریں کیونکہ وہ آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار ہے سعید گنی صاحب فرما رہے تھے لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ وہ کسی طور بات نہیں کریں گے اور آپ کا نمبر ایسا ہے کہ یا پیپلز پارٹی سے بات کریں گے یا آپ پی ٹی آئی سے بات کریں گے تو اب کراچی کا میر ہم آپ کس کو دیکھ رہے ہیں آپ کس سے بات کریں گے کیونکہ آپ ہی کو یہ فیصلہ لگتا ہے کہ کرنا ہے اگر دیکھا جائے تو دیکھیں ہر دو صورتوں میں جماعت اسلامی کا میر تو آ رہا ہے نا یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ جی انشاءاللہ میر تو ہم ہی بنائیں گے میری دیکھیں پہلی بات تو وہی والا میرا پینسپل سٹینڈ ہے جو میں مسلسل لڑا ہوں اس لیے کہ دیکھیں ورنہ یہ کھا جائیں گے سیٹیں یہ تو ہمارا حق ہے نا جو ہم جیت چکے ہیں ان سارے حالات میں بھی اگر آپ اس طرح سے کریں گے تو یہ تو نہ کوئی جمہوریت ہے نہ کوئی الیکشن ہے تو خواہش اور فرمایشی پروگرام پہ تو آپ سیٹیں نہ لے لوں یا جو کرنا تھا کر لیا میں آپ کا مینڈٹ مانتا ہوں آپ میرا مینڈٹ مان لوں صدی بات ہے اس کے بعد بات کریں گے اور میں یہ چاہتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ شہر کی بیٹرمنٹ کے لیے شہر کی ڈیولپمنٹ کے لیے ادھڑے ہوئے تباہ حال شہر کے لیے ہم تمام سٹیک ہولڈر کو ان بورڈ لیں پی ٹی آئی کے دوستوں نے فراغ دلی کا مظاہرہ کیا جب ہم جیت گئے اس لیے کیسر میں دیکھیں ہم جن جگہوں پہ ہم زیادہ جیتے ہیں نہ سویپنگ جیتے ہیں یعنی دسٹرک سینٹرل جو ہے اس کی فورٹی تی سویٹس پر انیکشن ہوا ہم تھرٹی نائن جیت گئے اور یہ وہ سب جگہ ہیں جہاں پر پی ٹی آئی بہت بڑی اکثریت سے جیتی تھی ایمکی ایم کے مقابلے میں دوزار اٹھارہ میں تو اگر کراچی کے لوگوں نے پی ٹی آئی کی پاپولر ویف کے باوجود جو اسفق ملک میں موجود ہے اور ایون کراچی میں موجود ہے انہوں نے ہمیں فوقیت دی ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اس منڈیٹ کا دفاع کریں اب بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے دوستوں نے ہمارا خیر مقدم کیا ہم نے اس کو ویلکم کیا ہم ان سے ہر وقت بات کرنے کے لیے تیار ہیں بلکہ میں نے تو یہ کہا کہ جس طرح ہمارے حلقوں کو ٹویسٹ کر کے نمبر بدل کے کیا گیا ہے پی ٹی آئی کے حلقوں کو بھی کیا گیا ہے میں لڑنے کے لیے تیار ہوں پی ٹی آئی کے بہت سے چیرمن ہم سے بات کر رہے ہیں میں نے کوئی بات نہیں جو جائز بات ہے اگر یقین کریں اگر امانداری سے بتا رہا ہوں اگر کوئی پیپلز پارٹی کے آدمی کے ساتھ بھی یہ ہوگا نا میں اس کے لیے بھی کھڑا ہوں گا جائز بات کر رہا ہوں آپ اور آپ یہ کہہ رہے کہ پی ٹی آئی آپ آپ نے دروازے اپنے کھول دی ہیں پیپلز پارٹی کے لیے بھی اور پی ٹی آئی کے لیے بھی تو پریفر آپ کس کو کریں گے اور پھر آپ نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ شاید آپ ان کے لیے ساتھ کوٹ بھی جائیں گے چیلنج کرنے کے لیے تو پھر کیسے جی نہیں یہ تو چل انشاءاللہ اگر الیکشن کمیشن اپنا رول پلے کرے اور واقعی وہ اماندار ہیں جیسا کہ دیکھیں انہوں نے بہت ساری چیزوں میں سٹینڈ لیا میں اپریشیٹ کرتا ہوں با ان لارج بدامنی نہیں ہوئی اس الیکشن میں ہوئے واقعات لیکن با ان لارج نہیں ہوئی میں سندھ الیکشن کمیشن کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں لیکن یہ میرا حق ہے کہ سب کچھ ہونے کے بعد شکایتیں اپنی جگہ وہ میں بدنظمی کی اس کی اس کی ہم نے تو بہت بڑے بڑے الیکشن دیکھیں ایک زمدہ انتخاب میں بارہ لاشیں اٹھائیں گے ہم نے تو کراچی میں وہ بھی دیکھا ہے تو اس لحاظ سے تو الحمدللہ بہت بہتر تھا اب ہم یہ کہتے ہیں کہ یار اب ہو گیا نا اب الیکشن کمیشن پارٹی نہ بنے جو نمبر بنتا ہے اس کے مطابق اعلان کریں ہم اتنا معصوم سا مطالبہ ہے میرا اب الیکشن کمیشن اگر یہ کام کر دے گا تو ہمیں کیا ضرورت کوٹوں کے دھکے کھانے کی ٹھیک ہم تو یہ کہتے ہیں کہ باس آپ وہ کر دے اور ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں گے میرا تو یہ مزاج بھی نہیں ہے لڑائی اپنی جو لکھتا ہوں آپ کے کتنے پرسنٹ ہماری پارٹی کا ٹھیک حافظ صاحب کتنا آپ کو لگتا ہے کہ آپ پی ٹی آئے کی طرف جائیں گے یا آئیڈیل آپ کے لیے کون ہے پی پس پارٹی یا پی ٹی آئے بھائی دیکھیں ہمارے ہاں بھی ظاہرے ایک مشاورت کا نظام ہے ہمارے ہاں بھی ایک شورہ ہوتی ہے ہمیں بھی مرکز سے اپروول چاہیے ہوتے ہیں اب وہ سب بات چل رہی ہے لیکن ہر جگہ پر بات یہاں پر آکے اٹک جاتی ہے آج میں نے اپنی پہلے مرکز کی میٹنگ ہوئی سراج صاحب کی قیادت میں اور پھر اس کے بعد میں نے اپنے تمام ڈسٹرک کے ذمہ داران کے ساتھ میٹنگ کی ہے ابھی دو گھنٹے پہلے سب نے اس بات سے اتفاق کیا ہے کہ حافظ صاحب آپ پہلے گنتی پوری کریں اس کے بعد پھر باتچی شروع کریں تو بیس باتچی شروع ہو جائے گی آپ گنتی پوری کر دیں بس میری تو اتنی سی بات اور ان سات کے اوپر اگر مطلب آپ اس پہ فلیکسبل نہیں ہے سات کے سات آپ کو ریزرٹس چاہیے جہاں پہ آپ کے گیارہ اور بارہ فارم روکے گئے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی فیور میں ہی ہیں یہ اس کے علاوہ بات نہیں ہوگی پیپس پارٹی کے ساتھ نو میں سے آپ سات رہے گئے آپ سات سات رہے گئے سات کو کلیئر کریں باقی پر ہم لڑتے رہیں گے جو بھی دھاندلی کے جتنے مقدمات ہیں وہ چلتے رہیں گے لیکن جو سات ہے نا اس کو آپ ہمیں دے دیں ٹھیک تو پیپس پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ اس وقت وہ مجورٹی میں ہے لہٰذا میئر ان کا ہوگا یہ تو وہ کہہ رہے کہ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو ایسی صورت میں پھر آپ پی ٹی آئی کی طرف زیادہ جائیں گے سر دیکھیں سیدھی سیدھی بات ہے کہ اکثریت تو پھر پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کی ہے نا تو سیدھی سیدھی سیدھا فارمولا ہے تو دیکھیں میں تو پھر بھی آپ سے یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں میں آپ دیکھیں میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں جماعت اسلامی کا میر تو بننا ہی بننا ہے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ کنسنسز ہو جائے شہر کی کنسنسز ہو جائے اور شہر کی بیٹرمنٹ کے لیے سب کام کریں اچھا یہ بتائے گا کہ ایمکی ام کے کتنے کیونکہ ایک ٹرن آؤٹ کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے آفیس صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرن آؤٹ اتنا نہیں ہے جتنا الیکشن کمیشن بتا رہا ہے ایک تنقید یہ بھی ہو رہی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ٹرن آؤٹ واقعی بہت لو تھا بیس پرسنٹ کے قریب تھا کیونکہ بچیس سے تیس پرسنٹ کا کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے تو کیا اتنا ٹرن آؤٹ تھا اور کیا واقعی ایم کیم کے لوگ نہیں نکلے ان کے ووٹر لگتا ایسے نہیں ہے کہ ان کے ووٹر نہیں نکل ایون پی ٹرن آؤٹ کے ووٹر بھی نہیں نکلے نہیں دیکھیں ٹرن آؤٹ کم تھا پچیس سے تیس پرسنٹ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو اتنا تو حسنا رہے ہیں ہم نے اپنے گلی مولوں میں دیکھا ہے تو یہ کم تھا لیکن اس کی ریزن ہے نا میرے حساب سے تو جس طرح سے یہ الیکشن ہوا ہے جس قیامت سے ہم نے اس کام کو کروایا ہے جتنا لڑ کر کروایا ہے آخری دو گھنٹے پہلے بھی کنفیوشن تھا کہ نہیں ہوگا جہاں مہم چلاتے تھے لوگ کہتے الیکشن ہو رہا ہے ف سب یعنی پہلا سوال ہمارا یہ ہوتا تھا کہ الیکشن ہو رہا ہے میڈیا والے الیکشن ہو رہا ہے رپورٹر الیکشن ہو رہا ہے ایون ڈی سی آئی جی ڈی آئی جی کیا الیکشن ہو رہا ہے جہاں یہاں سے سوال شروع ہوا کیمپین کے خط چلے گی لیکن آپ اس کے باوجود بھی دیکھیں ہم لڑے لگے رہے ہیں نوٹفیکشن لائے آڈینس لانے کے چکر میں تھے محلاتی سادشیں ہو رہی ہیں گورنر آؤس سی ایم آؤس بلاوال آؤس بادر آباد آن یا جانیاں مہران رہ گیا اتنے بے جان خسم کے اختیارات کے ساتھ کراچی میں الیکشن اور پوری پی ڈی ایم اور پوری ایم کی ایم بلکل اس طرح گھوڑے کھول کر بیٹھ گئے کہ کسی صورت نہیں ہونے دیں گے ہم نے کروائے ہم ایک پارٹی ہے ہم نے دفاع کیا کہ نئے الیکشن ہونا چاہیے اور الیکشن کمیشن نے الحمدللہ اس بات کو مانا اور میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں تو دو گھنٹے پہلے تک بھی لوگوں کو یقین نہ ہو تو دس پرسنٹ بھی ن نکل گئے یہ ہوپ تھی لوگوں کی جس کی وجہ سے لوگ نکلے تو آپ کو مہاجر ووٹ بھی پڑھا ہے سر آپ کو ایم کی ایم لنڈن کا ووٹ بھی پڑھا ہے آپ کو اردو سپیکنگ ووٹ پڑھا ہے آپ کے خیال میں مہاجر ووٹ یعنی ایم کی ایم کا ووٹ وہ بھی پڑھا ہے آپ کو دیکھیں میں آپ کے ایک بات بتاؤں اب نہ یہ میتھ ٹوٹ جانا چاہیے کہ مہاجر ایز ایکل ٹو ایم کی ایم ختم ہو گیا ہے اور یہ تو دوہزار اٹھارہ میں ہی ختم ہو گیا تھا جب پی ٹی آئی نے بہت بڑے پیمانے پر مہاجروں کے ووٹ حاصل کر لیا تھے اس سے پہلے دوہزار پانچ میں ہم نے پانچ قومی اسمبلی کی سیٹیں جیتی تھی اور باقاعدہ ڈسٹرک سنٹرل میں ہمارے اچھے خاصے ووٹ تھے ایم کی ایم کے مقابلے میں تو وہ تو دوہز حال یہ ہے کہ میری کمنہ تھی میری خواہش تھی کہ ایم کی ایم الیکشن میں حصہ لے مجھے معلوم ہے کہ ان کی پوزیشن نہیں تھی اس لیے گئے ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایم کی ایم جیت سکتی ہوتی اپنی منسٹریم شہر میں اور الیکشن چھوڑ دیتی حلقہ بندیہ پہلے کون سے صحیح ہوتی تھی اور جب صحیح کروانی تھی تو صحیح کروائی نہیں انہوں نے تو انہوں نے تو کہا بھائی یہ فیس سیویں گے نکل جاؤ ورنہ ابھی لانڈی میں الیکشن ہوا تھا آٹھ پرسنٹ ووٹ کاسٹنگ ہوئی تھی ایم ای نے کا جس میں ایم کی ایم کا ایم ای نے جیتا ہے تو میں یہ کہوں کہ چونکہ ہم نے سکپ کیا تھا تو ہم جیت گئے اور ایم کی ایم ہار گئی تو بھائی آپ زمنی انتخاب میں آٹھ پرسنٹ ووٹ لے کے آپ جیت جائیں تو جائز اور بلدیاتی انتخاب میں پچیس سے تیس پرسنٹ ووٹ لے کے جماعت اسلامی ایم کی ایم ڈومنیٹڈ ہر علاقے میں سویپ کر دے کلین سویپ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا بی تیس سیٹے ڈسٹرک ایسٹ اور اسی طرح دسٹرک کورنگی میں ہم نے سویپ کیا لانڈی میں نو میں سے نو سیٹے جیتی ہیں کورنگی میں جیتی ہیں شاہ فیصل ٹاؤن میں موڈل ٹاؤن میں ملیر سب جگہ اورنگی ٹاؤن میں تو الحمدللہ آپ دسٹرک سینٹرل جانتے ہیں لیاقتباد گولیمار نازم آباد نورت نازم آباد پھر گلشان اقبال ایسٹ میں پھر گلستان جوہر اور ادھر سوسائٹیز سب جگہ کلین سویپ ہم تو جب ہم نے اتنا الحمدللہ جیتا ہے تو یہ سارے وہی علاقے ہیں جو مین اسٹریم شہر کے علاقے ہیں جو ایمکیم کے علاقے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کو ووٹ پڑھا ہے مطلب اردو سپیکنگ ووٹ بھی آپ کو پڑھا ہے یا ایمکیم کا ووٹ میں اردو سپیکنگ نہیں کہتی ایمکیم کا ووٹ آخری میں آپ کو بتاتا ہوں جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ووٹ جو ہے نا ووٹ میں یعنی پہلے یہ دوہزار پندرہ کا الیکشن تھا جس میں ایمکیم وہ والی تھی بھائی والی ٹھیک اور ہمارا اور پی ٹی آئی کا الائنس تھا تو میری والی سیٹ پہ چار ہزار دو سو ووٹ لیے تھے ایمکیم نے اور دو ہزار دو سو بائس دیئے تھے میں نے اس مرتبہ ہمارے ووٹ ہیں چھہ ہزار تین سو اور تیس اور سیکنڈ نمبر پر پی ٹی آئی ہے جس کے ووٹ ہیں انیس سو کچھ پھر کوئی ہزار یا آٹھ سو ووٹ ہیں پی پی کے اور کچھ تھوڑے تھوڑے ہماری ایک اور اس کی برابر نورت آزماد والی سیٹ پہ نو ہزار ووٹ لے کر ہمارا کین ہیں تین ہزار تو ٹرینڈ دیکھیں یہ مہادی رب آدھی ہیں تو اس کا مطلب ہے ایمکیم کے ساتھ ایسوسییٹڈ نہیں رہے ہیں لوگ اب ایسوسییٹ تھے پی ٹی آئی کے ساتھ الحمدللہ ہم نے مین اسٹریم کراچی کو بین کر رہے ہیں بہرحال ان کا بائیکار تو تھا نا سر ان کا بائیکار تو تھا سر یہ بات تو درست اپتی جگہ پہ سعید گنی صاحب یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ اچمبے والی بات یہ نہیں کہ ہم جیتے اچمبے والی بات یہ کہ جماعت اسلامی کیسے جو ہے وہ سنگ شبے کا اظہار کر رہے ہیں نہیں کیا بتائیں نا وہ تو وہ تو ابھی سب کچھ کر رہے ہیں بتائیں کیوں ووٹ لیے بھائی لوگوں نے دیکھا آپ ابھی سروے کر لیں آسما آ جائیں آپ کراچی میں تو کہتا ہوں آپ سے بار بار کراچی چھوڑی دیا آپ لوگوں نے یہی تو مسئلہ ہے کراچی کا آئیں اور گلی مولوں میں گھومیں اس وقت لوگ کہتے ہیں بھائی یہ ممکن ہی نہیں ہے پیپرز پارٹی پچاس سال بھی کام کر لینا تو کراچی کی نمبر اون پارٹی نہیں بن سکتی یہ منیجمنٹ کر سکتی ہے بس اچھ سر چلتے چلتے یہ بھی بتائیے کہ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کب تک یہ میر والا معاملہ جو ہے تنازہ یہ ختم ہو جائے گا دیکھیں پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ یہ نمبر پورے کریں کل ہم پھر آروس کے پاس جا رہے ہیں آج ہمارا اعتجاد چل رہا ہے پورے ملک میں اعتجاد ہوا ہے پورا ملک دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں بلدیاتی الیکشن کسی کو پتہ ہی نہیں تھا تین چار دن پہلے آج پوزیشن یہ ہے کہ پورا ملک الحمدللہ کراچی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے جماعت اسلامی کے امیر نے اعتجاد کی کال دی سرادو لقص صاحب نے ہر جگہ مظاہرے ہوئے اور اچھے مظاہرے ہوئے ٹوکن نہیں ہوئے اور اب ہم کل کل ہم ایک بہت بڑی کال دینے جا رہے ہیں چونکہ دیکھیں ہم نہیں ہم کیوں دیں بھائی کسی کو ہمارا جو حق ہے کراچی کے عوام کا حق ہے کہ انہوں نے ووٹ دیا ہے اس کو قبول کریں ٹھیک تو پھر اس کے بعد میر کی بات ہوگی ابھی تو ریزرف سیڈز بھی ہوں گی پہلے تو اس کے پہلا مرحلہ تھٹی کے لیے اگر آپ میر بن گئے تو کیا سوچا ہے کیا کرنا ہے اور کس طرح سے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے آپ کا بہت شکریہ آپ نے بہت وقت دیا ہمیں ناظرین یہ جو بہت ہی امپورٹن مرحلہ ہے اور ظاہر ہے کہ کراچی کا الیکشن ہو یا اب قومی سمبلی کے انتخابات جو کہ پینتیس نشستوں کے اوپر یا تینتیس نشستوں پہ ہوں گے وہ مرحلہ ہو یہ بھی بہت اہم ہوگا دیکھنا کہ کس طرف یہ اونٹ جو ہے وہ بیٹھتا ہے بہرحال ایک جو انتخابات کا مو ہو گیا ہے اور آج جو استیفے منظور کیے گئے اس کے بعد تو یہی لگتا ہے کہ یہ معاملہ آگے بڑھے گا ایک اور بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس سلسلے میں کہ آج چیف الیکشن کمیشنر کی بھی سپریم کورٹ ان کا بھی جانا ہوا ان سے بھی پوچھا گیا حلقہ بنیوں کے حوالے سے ووٹر لسٹوں کے حوالے سے جو کہ اہم کام کرنا تھا اور انہوں نے بتایا تھا کہ ان کو چار پانچ چھے مہینے کا وقت جو ہے وہ لگے گا جب قومی سمبلی کو ڈیزولف کیا گیا تھا تو یہ جو ڈیولپمنٹ ہے اور جو سپریم کورٹ کے اندر آج بھی منصور علی شاہ صاحب نے بہت اہم بات کی کہ کیوں نہ پارلیمان میں واپس تحریک انصاف جائے اور وہاں پہ جا کے بات کرے لیکن اس سے پہلے یہ ڈیولپمنٹ سامنے آگئی ہے کہ 35 استیفے جو ہیں وہ منظور کر لیے گئے ہیں تحریک انصاف کے ایک چھوٹی سی بریک شامل کرتے ہیں بریک کے بعد پنجاب نے کیا ہوگا کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے نام جا رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سابق گ گئے گا ملتے ہیں بریک کے بعد ناظرین پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق گورنر پنجاب جناب چودی سرور صاحب کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے وہ کیا ہے خود اپنے آپ کو وہ کہاں پوزیشن کرتے ہیں اور عمران خان صاحب کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے اب کیا لگتا ہے ان کو کیا ہوگا اسلام علیکم چوئے صاحب جیب علیکم السلام جی پہلے پینٹی پینکچر کی بات کر لیں جی 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 ضرور یہ ایک کوئنسیڈنس ہے یا ڈیلیبرٹ ہے یہ ابھی سوال جو ہے وہ موجود ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جو روٹ کاز ہے ہمارے جو سیاست ہے ہماری مستحقم نہیں ہو رہی ہے اور یہ جو حل چل ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پارٹیوں میں جمہوریت نہیں ہے ڈیسیزن جو ہیں وہ فرد واحد کرتے ہیں جس کی وجہ سے مشکلات بھی آتی ہیں پچیدگیاں بھی آتی ہیں پارٹیوں کو بھی نقصان ہوتا ہے اور ملک کو بھی نقصان ہوتا ہے تو میں یہ پہلے اسطیفوں کی بات کر لوں کیونکہ میں تمام ایمنیز جو ہیں ان کو ذاتی طور پر جانتا ہوں اور ان سب سے بہت اچھے تعلقات ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ایمنی مجھے نہیں ملا جس نے کہا ہو کہ اسطیفے دینے کا فیصلہ جو ہے وہ درست ہے یا درست تھا تو کوئی بھی اسطیفہ نہیں دینا چاہتا تھا لیکن خان صاحب نے خود یہ فیصلہ کیا اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب پہلے بھی آپ کو معلوم ہے کہ اسطیفے جو ہیں وہ قبول کیے گئے ان میں دوبارہ الیکشن ہوئے اگرچہ خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی فتح ہوئی ہے تمام جو سیٹے ہیں ان پہ الیکشن کنٹیسٹ کر کے لیکن حقیقت یہ ہے کہ دو سیٹے کم ہوئی ہیں بڑی نہیں ہیں دو سیٹے وہاں پر ایک پیپلز پارٹی کو چلی گئی سندھ میں اور ایک پیپلز پارٹی کو چلی گئی ملتان میں اب بھی اگر پہنتی جوگوں پہ بائی الیکشن یا زمنی الیکشن ہوتے ہیں اور دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ جس یورپ کی ہم مسائلیں دیتے ہیں وہاں پر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو یہ جو رواج ہے کہ ایک ایک لیڈر جو ہے چار سیٹوں پہ الیکشن لڑتا ہے چھے سیٹوں پہ الیکشن لڑتے ہیں جیہاں ایم این اے کا الیکشن بھی لڑتے ہیں ایم پی کا بھی الیکشن لڑتے ہیں برطانیہ جس کو مدر آف ڈیموکریسی کہا جاتا ہے کبھی آپ نے سنا ہے کہ وہاں پر ایک کینڈیڈیڈ نے چاہے وہ پرائم منسٹر ہے چاہے وہ لیڈر آف ڈی آپوزیشن ہے کہ کسی بھی کینڈیڈیڈ نے کبھی جب سے جمہوریت ہے کبھی دو سیٹوں پہ الیکشن لڑا ہو تو یہ ساری چیزیں لیکن چوئی صاحب ظاہر ہے کہ پاکستان کی جو ڈائنیمکس ہیں وہ مختلف ہیں ابھی آپ جیسے فرما رہے تھے کہ کوئی بھی ایم این اے نہیں چاہتا تھا کہ استیفہ دے لیکن فرد واحد کا فیصلہ تھا عمران خان صاحب کا اب جب کہ وہ چاہ رہے تھے کہ وہ پارلیمنٹ میں واپس آئیں اور آج آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کے اندر بھی یہی ڈسکشن چل رہا تھا ریمارکس اس پہ بڑے اہم آگئے ہیں ججز کی طرف سے اور اچانک جو ہے وہ سپیکر صاحب نے پینتیس جو ہیں وہ پنکچر لگا دیئے ہیں یا استیفے منظور کر لیئے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اس غلط فیصلے کو درست کرنے کے لیے واپس آ رہے تھے یا اعتماد کے ووٹ کا معاملہ تھا یہ جو وزیراعظم کو لینا ہے دیکھیں جی آج سے پہلے تو وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں آنا لیکن اب جو اگر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم واپس آنا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں چونکہ یہ بات بڑی واضح ہے اور انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہم آہ جو ہے عدم اعتماد لے کے آئیں گے تو جمہوریہ میں عمدر اعتماد اگر لے کے آتے ہیں تو ان کا بلکل یہ ان کا حق ہے اور پریزیڈن صاحب جو ہیں وہ اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے جو ہے پرائم منسٹر کو کہہ سکتے ہیں جیس طریقے سے گورنر پنجاب نے چیف منسٹر پنجاب کو آہ کہا ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو میمبرز آف پارلیمنٹ الیکٹ ہوتے ہیں ان کا کام اسمبلیوں میں بیٹھنا ہے ان کا کام جلسے جلوس کرنا اور سڑکوں پہ دھرنا دینا سڑکوں کو بلا کرنا نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم یہ پوزیٹیو رویہ اختیار نہیں کریں گے ملک میں جمہوریت بھی مستقم نہیں ہو سکتی اور جو معاشی صورتحال اس وقت پوٹلٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے ہے اس سے پورے ملک کو پاکستان کو پاکستان کی معیشت کو سخت نقصان جو ہے وہ پہنچ رہا ہے تو چوہ سب آپ کو کیا لگتا ہے ایسا کیا ہوگا اب بھی جی 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 آپ آپ دیکھیں اگر میری اگر میری آسمہ اگر میری خواہش کا پوچھا جائے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ایک یہ نیات جربہ کرنے جا رہے ہیں کہ پنجاب میں اور خیبر پختونخواہ میں ایک وقت میں الیکشن ہوں گے اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سندھ والے کہیں کہ ہم بھی دو مہینے پہلے جو ہے نیشنل الیکشن سے پہلے سندھ میں کروا لیں تاکہ جب الیکشن ہوں اسیمبلی کے تو کہ سندھ میں بھی ہماری حکومت ہو تو میں تو سمجھتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیڈروں کو مل کر بیٹھنا چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے چاہے وہ گیونٹ ٹیک ہے ایک دن الیکشن جو ہے وہ ملک میں ہونے چاہیے جو پاکستان میں جمہوریت کو بھی سٹنسن کرے گا اور جو مشکلات اس وجہ سے پیدا ہوں گی آئندہ آنے والے سالوں میں وہ بھی پیدا نہیں ہوں جو سب میں ایک چھوٹی سی بریک لینا چاہتی ہوں بریک کے بعد اس پہ ضرور بات کریں گے ایک تو آپ کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا اس پہ بھی اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب میں کیا ہوتا رہا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ رہے گا ایک بریک کے بعد ملتے ہیں ناظرین ایک دعا پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جناب چوڑی سرور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں چوڑی صاحب یہ بتائے گا کہ آپ نے خود گوانر کے عوضے پر کام کیا نون لی کے ساتھ بھی آپ کا تعلق رہا تحریک انصاف کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا بہت باتیں ہم نے سنیئے پچھلے کچھ یعنی چار سالوں کے اندر پنجاب میں کیا ہوتا رہا آپ عثمان بزدار صاحب آپ کے ساتھ وزیرعالہ تھے کیا آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب کے ساتھ جو چار سال میں کیا گیا ہے وہ جسٹیفائیڈ تھا ہے سب سے بڑا پاکستان کا صوبہ اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ احتساب جو ہے وہ موجودہ سیٹ اپ جو ہے وہ بھی کرنے میں ناکام ہوا ہے موجودہ حکومت بھی کرنے میں ناکام ہوئی ہے کتنی کرپشن ہوئی ہوگی پنجاب میں سن پہلی بات تو آسمان یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں احتساب جو ہے وہ ان حالات میں نہیں ہو سکتا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس سٹکچرز نہیں ہیں ہمارے پاس انویسٹیگیشن کا کوئی پراپر پرسیجر نہیں ہے ہمارے پاس پراسیکیشن کا کوئی پراپر پرسیجر نہیں ہے تو اتنا ویکیوم ہے ان چیزوں میں کہ کسی کو بھی کنوٹ کرنا جو ہے اور خاص کر جو وائٹ کالر کرائیم ہوتا ہے اس کو یا جو کرپشن ہے جو کرپشن دیتا ہے وہ بھی چھپا کے دیتا ہے جو لیتا ہے وہ بھی چھپا کے لیتا ہے اور کبھی کوئی شخص یہ نہیں کہے گا کہ میں نے اتنے پیسے دے کے فلان پوسٹنگ لی تھی یا میں نے اتنے پیسے دے کے آہ ٹرانسل لے گی کیونکہ لینے والا اور دونے والا دینے والا جو ہے دونوں آہ مسیبت میں آتے ہیں لیکن ایک بات میں ضرور یہ کہوں گا کہ پنجاب جب جو ان ایف سی آوارڈ ہے اور اس کے بعد جو اٹھارمی ترمیم کے بعد جو مرکز ہے اس کے پاس تو بجائے کرزے اتارنے کے کرزے لینے کے اور سوبوں کو فنڈ دینے کے ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے تمام پاور جو ہیں تمام ریزورسز جو ہیں چاہے وہ ایمپاورمنٹ ہے چاہے وہ جو ہے پیسے ہیں وہ سارے سوبوں کے پاس ہیں تو اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو پچھلے سال کا جو بجر تھا ٹوینٹی ٹوینٹی تھری کا یہ تقریبا پنجاب کا سات سو ارب روپے سے زیادہ کا بجر تھا اگر آپ پنجاب میں جائیں سڑکوں پہ جائیں تو سڑکیں ساری ٹوٹی فوٹی پڑی ہیں کوئی نئی سڑکیں نہیں بنی ہیں کوئی پول یا بریجز جو ہیں وہ نہیں بنے ہیں اور اگر یہ پیسہ ایمانداری کے ساتھ پچھلے چار سالوں میں ڈیویلمنٹ پہ انفرسٹرکچر پہ لگ جاتا تو پنجاب کے لوگ جو ہیں سخ کا سانس لیتے کیا کیا یہ بات درست ہے چوئی صاحب کہ اب اب اس میں سے جی اب اب جو سرپلس میں صوبہ تھا وہ اب وہ بھی ہینڈ ٹو ماؤتھ آگیا ہے کہ آپ آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اب کتنے ریزروز ہیں جو کہ یا کتنے پیسے ہیں جو کہ پنجاب کے پاس پڑے ہوئے سات سو ارب میں سے نہیں جی پڑے ہوئے نہیں میرے تو خیال میں اوورڈرافٹ ہے اگر آپ ان کی لائیبلٹی دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہاں تو حقائق عوام کو کوئی بتاتا نہیں لیکن جو بات میں آسما کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ کک بیک جو ہے یہ دس پرسنٹ سے شروع ہوئی تھی جب سے ہم نے ہوش سنبھالا تھا کہ ابھی پاکستان میں دس پرسنٹ کمیشن چلتا ہے تو اب بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ اپ ٹو ففٹی پرسنٹ پہنچ گئی ہے تو اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر ڈیویلمنٹ کا بجٹ ہے ایک سڑک بننی ہے ایک پل بننا ہے کہیں پہ سیورس سسٹم جو ہے وہ کسی ٹاؤن میں لگنا ہے تو اس میں سے اگر آدھے پیسے کرپشن میں چلے جائیں گے لوگوں کی جیبوں میں چلے جائیں گے جن کو جو فنڈ دیے گئے ہیں تو پھر ملک میں تباہی کے علاوہ کیا ہوگا بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پاکستان ڈوب رہا ہے اور کرپشن جو ہے اور جو کمیشن ہے وہ منی فولڈ بڑھ رہا ہے اچھا چوئی صاحب ابھی یہ اس میں مصلح کرداروں کی بھی بات ہوتی رہی نا جیسے فرا خان صاحبہ جو بہت مطلب ان کی خان صاحب کی اہلیہ کی دوست ہیں ایسن گجر صاحب کا بھی بہت نام آتا رہا ہے تو آپ بحیثیت گورنر آپ کے سامنے آپ کے پاس بھی یہ باتیں آتی تھیں یہ کمپلینٹس آتی تھیں کہ اس طرح کمیشن چل رہی ہے اس طرح سے تھانے دار بدلے جا رہے ہیں اس طرح سے تھانے کے تھانوں کے اوپر پیسے لیے جا رہے ہیں یہ آپ کے پاس آتی تھی شکایات لیکن میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ جو میں کولیکٹر بات کروں انڈویجول نہ کروں میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ جو سارا جو جتنا بھی اس وقت نزلہ جو ہے پڑھ رہا ہے چند لوگوں پہ اس میں یقیناً یہ چیزیں ہوں گی کہ پوسٹ اور ٹرانسفرز میں پیسہ وغیرہ چلتا تھا لیکن یہ جو پنجاب میں کرپشن ہوئی ہے اس کا دس فیصد بھی نہیں ہے پوسٹنگ ٹرانسفر میں تو لوگ جو ہیں انڈویجول پیسہ دیتے ہیں انڈویجول کے پاس چلا جاتا ہے اصل بات تو یہ ہے کہ جو پیسے گورنمنٹ بجٹ بننا تھا جس سے پل بننے تھے جس سے سڑکوں کی رپیر ہونی تھی جس سے نئی سڑکیں بننی تھی ان میں جو کرپشن ہے اس کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا کہ بھی سارا بجٹ سات سو ارب رپے میں سے آٹ سو ادر رپے میں سے یا دو ہزار سے زیادہ ارب جو ہے پیسہ چار سالوں میں لگا ہے اصل تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا وہ شفافیت کے ساتھ لگا ہے اور آج پنجاب میں جو صورتحال ہے وہ بہت پریشان کن ہے آپ کہیں کسی ٹاؤن میں چلے جائیں جو جو ٹاؤن بڑے ساف سترے ہوتے تھے وہاں پر جگہ جگہ پانی کے کیچر جو ہیں کھڑے ہیں کوئی وہاں پر صفائی کا انتظام نہیں ہے میں صرف آپ کو ایک اگزمپل دیتا ہوں وہ اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاہیں آپ کے پاس کپیسٹی ہو آپ کے پاس بلٹی ہو تو یہ جو کمیشن ہے یہ رشوت ہے اس کا خاتمہ کر سکتے ہیں ایسا ہی ہے میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ میں نے تیرہ سو وارٹر سکیمیں جو ہیں پنجاب آب پاک اتھارٹی کے تحت ٹھیکا دیا تھا ایز ای پیٹرن چیف پنجاب آب پاک اتھارٹی ٹھیک مجھے کوئی یہ بات بتا دے کہ کسی نے کمیشن لیا ہے کسی نے کنیکشن لینے کے لیے کیا ہے اور وہ حکومتیں جو دو کروڑ رپے میں فلٹریشن پلانٹ اور وارٹر سکیم بناتی تھی وہ میں نے چالیس لاکھ سے کم قیمت میں بنایا ہے اور ایک سال کی سروس نہیں کی ہے اجتر لاکھ لوگوں کو یہ تو ویل کی بات ہوتی ہے آپ نے درست فرمایا لیکن لازٹ کوئیسٹن سر ابھی تک آپ کی جو پولیٹیکل وہ فیوچر جسے کہنا چاہیے جماعت اس کا سمجھ نہیں آرہا تو میں بھی وہی پوچھنا چاہتی ہوں کہ پیپرز پارٹی سے بھی آپ کی گلانی صاحب سے شاید کوئی میٹنگ تھی جس کے اوپر بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ بات ہو رہی تھی تو آپ پیپرز پارٹی کو چوائس پنا رہے ہیں یا پی ایم ایل این کی طرف جا رہے ہیں دیکھیں میں نے ابھی فیصلہ نہیں کیا ہے یقینی طور پر آئی ہے منی فرینڈز ان نون میں بھی ہیں اور بہت سے میرے دوست جو ہیں پیپرز پارٹی میں بھی ہیں چوزی شجاہ صاحب کے لیے بھی میرا بہت احترام ہے اور یہ آج احترام نہیں ہے یہ میں پندرہ بیس سال کی پولیٹیکس میں میں ان کو بڑا اچھا سمیدار سیاستدان سمیتا ہوں تو انشاءاللہ ساری چیزوں کو دیکھیں گے اور اس کے بعد فیصلہ یقینی کریں گے لیکن ایک بات میں یہ ضرور کہوں گا کہ میں پاکستان کی میں یوکے میں گیا تھا وہاں پر یورپ میں لوگوں سے مشاورت کیا اگرچہ میری فیملی کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ ایساک میں تھے کہ آپ صرف جو ہے وہ چارٹی کا کام کریں لیکن مجارٹی آف دی پاکستانی جو برار رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چاہے آپ کسی مرضی پارٹی میں جائیں لیکن آپ کو سیاست سے دلبرداشتہ نہیں ہونا چاہیے وہاں پر جو بھی آپ اپنے طور پر جس بھی پارٹی میں کنٹیبیوٹ کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے بہت بہت شکریہ چوئی سرور صاحب آپ نے اپنے مصروف وقت میں سے ہمیں وقتی آئے ناظرین پاکستان کی سیاست اسی رخ پہ ہے اور بڑھتی چلی جائے گی اس میں اتار چڑھاؤ ضرور آئیں گے لیکن جب تک یہاں پہ ایک عملی سیاست ہے آئین ہے فانکشنل ڈیموکرسی کسی حد تک ہے ہم نہیں کہتے کہ بھرپور ہے یقینی طور پر پاکستان کی پارلیمان کا کردار رہے گا پاکستان کی عوام کا کردار رہے گا گفتگو آپ نے سنی فیصلہ آپ کا